موسیقی اسلام علیکم ناظرین و سامائین یوخور اسکوک کی طرف سے خوش آمدید رزانہ دن آپ کی زندگی کا اہم دن ہوتا ہے آپ اسے اللہ پاک کی طرف سے عطا کیے گے علوم کے مطابق گزاریں تو ہم امید کرتے ہیں آپ کی پریشانی انشاءاللہ کام ہوں گی آئیے دیکھتے ہیں آج کا دن آپ کے لیے کیسا رہے گا کیا کامیابیاں لائے گا آپ ہمارے چینل یوگورسکوپ کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں برج حمل ایریز دوستوں سے مدد مل سکے گی کاروبار کامیابی کی طرف بڑھے گا سوچ میں تبدیلی خوشکن ہوگی حالات و واقعات ایک جیسے نہیں ہیں مالی معاملات میں پرابلم آ سکتی ہے لڑکی لڑکیوں کو کامیابی ملنے کی امید ہے تدریسی شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگ فوائد حاصل کریں گے برجسور اطارت کی بہتر پوزیشن آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے مگر آپ کا ذاتی ستارہ کمزور پوزیشن پر ہے اس لیے ذاتی کاموں میں رکاوٹ آ سکتی ہے کوئی بھی کام کریں گھر سے نکلتے ہوئے سفر کی دعا پڑھیں صدقہ دیں تو بہتر ہے برج جوزہ جیمینائے ستائیس نومبر تک کچھ کمزور پوزیشن ہے کام تسلی سے اور سوچ سمجھ کر کریں تعلیمی سرگرمیوں میں آج بہتری رہے گی ملازمت کے لیے بھی کوشش رنگ لائے گی برج سرطان کینسر یہ چند دن آپ کمزور پوزیشن پر ہیں فیصلے سوچ کر کریں کھروبار میں نارمل پوزیشن ہوگی ایجوکیشن کے تمام شعبہ اور عدالتی قانونی کاموں میں آج آپ کو انشاءاللہ برطری رہے گی برج اصر لیو اپنے فیصلوں میں استحقام لائیں اور کھروباری معاملات بہتر کرنے کی کوشش کریں اگر آپ آپ بھی سوست رہے تو سابقہ نقصانات کا ازالہ کیسے ممکن ہوگا یہ دن زائع نہ کریں صبح فجر کی نماز کے بعد سورہ کوسر اکیس بار شام کی مغرب کے نماز کے بعد سورہ نعاز پڑھیں برج سملا ورگو بیرون ملک جانے والوں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مالی پوزیشن کو محنت سے بہتر کر سکیں گے انشاءاللہ اب رکاوٹے دور ہوں گی کامیابی ضرور ملے گی ملازمت کے مواقع بھی ملیں گے برج مزان لبرا معاملات قدر پہلے سے بہتر ہو رہے ہیں اپنے سابقہ نقصانات کو کم کرنے کے لیے کوشش کریں اللہ پاک کی طرف سے کامیابی روشن ہے برج اکرب سکورپیو آپ اپنا خیال رکھیں حسد اور نظر سے بچیں روزانہ چاروں کل شریف پڑھ کر اپنے اوپر پھونک ماریں برج کوس سیکیٹریس آپ کی محنت رنگ لائے گی خوشحالی کا وقت نزدیک ہے پریشانی نہ کریں بس کام کریں برج جدی کیپریگون معاملات اب بہتری کے درف جائیں گے انشاءاللہ یاد رکھیں پریشانی کسی مسئلے کا حل نہیں ہے پرافٹ کا کم ہونا یا بھڑنا آپ کی کاروباری صلاحیت پر منحصر ہوگا برج دلف ایکویریس بہت دنوں سے آپ جس کام کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اس کام کو آج کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کامیابی مل جائے گی جو بھی کام کرنا ہے پوری توجہ کے ساتھ کریں برج ہوت پائیسیس آپ کی پریشانی کا حل گفت و شنید میں ہے کوئی بھی کاروباری یا گھرے لو معاملات کو سلچانے میں مدد ملے گی خراب تعلقات کو بہتر بنا سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ لے ملے گراهی